نبی پرتیسٹ لوگ بالوں کی جھرنے سے پریسان ہیں تو اس سے بھی جیدہ بالوں کی گروت نہیں ہو پا رہی ہے اس سے پریسان ہیں کم عمر میں ہی بال سپید ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی سمسیا ہے تو فرنس کیا آپ بھی اپنے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط کالا اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کیا آپ کے بال بہت زیادہ جھر رہے ہیں بالوں میں گنجہ پنا رہا ہے تو آج میں آپ سے سیر کر رہی ہوں بہت ہی اثر دار نسکہ جس سے آپ اپنے بالوں کی گروت کو برا سکتے ہیں بالوں کو جھرنے سے روک سکتے ہیں سپید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں جی ہاں فرنس تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا جس سے آپ کو اسٹے با اسٹے پوری طریقے سے جنکاری ہو سکے تو ہائی بریون میں ہوں لکشمی میری چینل لکشمی کچن میجک میں آپ سب کا سواگت ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی یوشفور لگی تیسے لائک اور فیملی پرنڈ میں جرور سیر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی دیری نہ کرتے ہوئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس آج جو میں آپ سے ریمیڈی سیر کر رہی ہوں اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے ایک بار بنا کر کے آٹھ سے دس دن کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور لگانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے تو کم سمیہ میں آپ اس ریمیڈی کو بنا کر کے آپ کو فیلٹر پانے ایک سی ڈیڑ گلاز اور ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے چائے کی پتی چائے کی پتی یہ وہی چائے کی پتی جسے ہم لوگ چائے بناتے ہیں اس میں فرنس کیفین کی مہترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے سپید بالوں کو جروع سے ہی کالا کرتی ہے چائے کی پتی میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی ایم فلومیٹر اور انٹی سپٹی گن ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے بالوں کی گروت کو فاشٹ کرتا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو اس میں ڈالنا ہے چاول چاول آپ کے پاس جو ہے آپ وہ چاول کا یوچ کر سکتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ چاول کا پالی ہمارے بالوں کی گروت کو بہت زیادہ فاشٹ کر دیتا ہے سردی کا موسم آتے ہیں فرنس ہمارے اس کے لکھ میں بہت زیادہ ڈینڈرک کے سمسیہ ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ بیکٹریہ ہونے کے قارن جولک ہونے کے قارن بھی ہمارے بال بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں جھرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی گروت روک جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر پانچ سے چھے لونگ اس میں ڈال دینا ہے لونگ میں انٹی سپٹک انٹی بیکٹریل گن ہوتا ہے جو ہمارے اس کے لکھ کو ہیلڈی رکھنے کے ساتھ ہمارے بالوں کی گروت کو بھی فاشٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر آپ کو اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے بوائل کر لینا ہے تاکہ سبھی چیزوں کا ارکھ اس میں آ سکے اور دیکھیں فرنس میں نے چائے کی پتی کو بہت ہی اچھے سے پکا لیا ہے اور اسے اتنا پکانا ہے جس سے اس کے قوانٹیٹی آدھے سے بھی کم ہو جائے اور سبھی چیزوں کا ارکھ پانی میں آ جائے اور یہ فرنس پانی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیسیل ہے تو یہاں پر آج میں آپ سے دو ریمیری سیر کرنے والی ہوں ایک تو آپ کے بالوں کی گروت کو بوشٹ کرے گا دوسرا فرنس اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھر رہے ہیں بال سفید ہو رہے ہیں تو بالوں کا جھرنا بند ہوگا اور سفید بال آپ کے جھروں سے ہی کالے ہوں گے تو فرنس آپ ہمیں کومنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کو دنیا کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کا دل سے دھنیواد کر سکے تو اسے میں نے چھان لیا ہے اور یہ آپ کا بہت ہی بہترین ٹونر بن کر کے تیار ہو چکا ہے اس کی خاص بات یہ ہے فرنس کے آپ اسے ایک بار بنا کر کے آٹھ سے دس دن کے لیے فریجر میں رکھ سکتے ہیں تیک سیسے کے بوٹر میں آپ کو اسے بھر کر کے رکھنا ہے اب یہاں پر آپ کو لینا ہے فرنس لیمن کا جوس تو یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ لیمن کا جوس لیا ہے اور اس کے اندر جو بھی بیج ہے اسے نکال دیں گے اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ویٹامین ای ہوتا ہے جو ہماری سکیلپ کو کلین کرتا ہے جس سے ہماری سکیلپ ہیلڈی ہوتے ہیں اور اسکیلپ میں جو فورس ہوتے ہیں اوپر پورس کھلے کے ہمارے بالو کی جرے وہ سانس لے پاتی ہے جس سے بالو کی گروہ بھی فاسٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم ایک بڑا چمچ بھر کر کے لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی اس میں لیمن کا جوس ڈالا ہے اور اس کا کلر بلکل ہی چینج ہو چکا ہے اور فرنس نیمبو کا جوس ہمارے سکیلپ میں اگر ڈنڈپ ہے تو اسے بھی جر سے ختم کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو دو باؤ لے لینا ہے دونوں میں ہی میں نے ڈال دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں میں نے کم ڈالا ہے اور ایک میں زیادہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گے کہ کس طرح سے آپ کو دونوں ہی چیزوں کا یوج کرنا ہے آپ شاہے تو ایک دن بھی یوج کر سکتے ہیں یا پھر نیکس دن بھی بنا کر کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کا اگر فرنس آپ کچھ ہی دن یوج کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ ہی بالوں میں بدلاؤ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے اپ کے بالوں کی گروکی ہوئی گروت پھر سے پھاشٹ ہونے لگی ہے تو چلیے فرنس اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس میں ایک چمچ بھڑ کر کے کیشٹر اوئل ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس کیشٹر اوئل نہیں ہے تو آپ یہاں پر اولی بوئل لے سکتے ہیں لیکن فرنس آپ کو مارکت بھی ایجلی کیشٹر اوئل مل جاتا ہے اگر آپ کے بالوں کی گروت بلکل رکی ہوئی ہے بلکل بھی گروت نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس میں ایک چمچ کیشٹر اوئل جرور ڈالیں فرنس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ بہت چیزیں ٹرائے کر لیتے ہیں لیکن بالوں پر بلکل بھی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپنے کھان پن پر بھی دھیان رکھیں ہیلڈی کھانا کھانا ہے خوب سارا پانی پینا ہے اور اسے پھر اس آپ کو لگانا کیسے ہے تو آپ اسے چاہے تو ایک سپری بوٹل بھی بھر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر کوٹن لے سکتے ہیں کوٹن کی سائطہ سے آپ اپنے بالوں کی جروں میں لگائیں اور اسے آپ رات میں لگاتے ہیں تو بہت ہی اچھا آپ کو ریجل دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو کیا کرنا ہے اسے بالوں کی جروں میں لگانا ہے پانچ منٹ کا مساز دینا ہے اور رات پر آپ کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے نیکس دن آپ کو کیا کرنا ہے ایک بال میں جو میں نے ٹونر جیادہ بنا کر کے رکھا تھا آپ کو جیادہ ہی بنا کر کے رکھنا ہے اس میں آپ اپنا فیبرٹ کوئی بھی سیمپو ڈال سکتے ہیں ایسا نہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی ڈالنا ہے بلکل بھی نہیں جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہو وہ سیمپو آپ کو یہاں پر لے لینا ہے ایک چمچ enough ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل ہی چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو ہر بل سیمپو کا ہی یوش کرنا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو healthy رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے سب کو مکس کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل جھاگ سا ہونے لگا ہے اور اب آپ کو اسی سے سیمپو کر لینا ہے آپ دیکھیں گے فرنس بک میں آپ اس کا استعمال کم سے کم تین بار کریں آپ اس کے ریجل دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی گروت ہوگی بالوں کا جھرنا رکیے گا سفید بال جرو سے کالے ہوں گے جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے رات میں oiling کرنی ہے اور صبح آپ کو ہر بل سیمپو سے بالوں کو واس کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وک میں تین بار اگر سمائے نہیں ملتا ہے تو کم سکرم دو بار بھی اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں فرنس آپ اس کے ریجل دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے بہت ہی اچھے ریجل تھے اس کے جرور سے ٹرائے کریے گا فرنس آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی یوز پھول لگی ہے جسے لائک اور فیملی پرل میں جرور شیئر کر دیں ٹھینکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی